اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وائٹ چکن کرائی کی ریسیپی تو آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے جنجر گارلک اور چلی پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کر کے وہ میں نے آئل میں ٹل رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح پکایا ہے ہلکی حاق پہ پھر میں نے ہاف کے چکن تھا وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ہلکی حاق پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے اور دوسری سائٹ پہ میں نے ہاف کپ میرے پاس تہیئی تھا اس میں میں نے پیسا ہوا زیرہ پیسا ہوا گرم سکر دھنیا اور تھوڑے سے کالی مرچے ڈال کر اس کو میں نے اچھی طرح سے مرچ کر لیا ہے یہ سب میں نے اس کے بعد چکن اچھی طرح سے جب گل گیا تھا پھر میں نے دو پیاس گرم کی ہے وہ میں نے اس کا پیسٹ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے کر لیا ہے مکس یہ دیکھیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے پھر تھوڑی سی ہلکی آگ پہ رکھ دیا تھا تاکہ پیاس کی سمیل چلی جائے اس کے بعد جو دہین میں میں نے مسائلے ڈالے تھے یہ پیسا ہوا زیرہ وغیرہ میں نے دہین والا سارا مکسٹر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس یہ دیکھیں اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو پیاس کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور پھر تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر زیرہ ڈالا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد دو سے تین چمچ ملک پیک کریم تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال لیا ہے اور اس کو کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس دو تین چمچ ڈال کے اگر آپ کو لگے کہ کم ہے تو آپ تھوڑی سی اور ڈال سکتی ہیں میں نے بھی تھوڑی سی اور ڈال دی تھی یہ دیکھیں وہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر کے تو اس کو بس ہلکی آپ پہ رکھ دیا تھا اور پھر جب یہ پاک گیا تھا پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دنیا ہری میرچیں اور اترک و بریکل سائز میں کٹ کے وہ میں نے اس کے اوپر گانش کر دیا تھا تو اگر آپ کو میری ریسے بھی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ